چلے آگے بڑھتے ہیں چنگر میں مکہمتری منوہرلال نے سال کی پہلی کراوسنس کی اس دن انہوں نے کہا کہ ہم پانچ ایسے کام کر رہے ہیں اس کے تحت سواست سوابلنبن اور سکشہ پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے آٹھ سال میں پردیش میں قریب 33 لاکھ لوگوں کو روزکار ملا ہے وہیں سرکار جلد ہی قریب پچاس ہزار نوکلیوں کے لیے بھرتیاں نکالنے جا رہی ہے شکشہ سواست سرکشہ سوابلنبن اور سوابیمان تو ان پانچوں چیزوں میں ان کو کیسے بوسٹ ملے شکشہ کے ناتے ہم لوگوں نے بہت سے ویدیالے پہلے جو بڑھائے تھے بڑھانے کے بعد شکشہ کا سر اچھا کرنے کے لیے بہت سے کام کیے ادھاپکوں کو بھی ٹھیک بھرتیاں اس کی وہاں ہو کر کے شکشہ چھی ملے ادھاپکوں کو جو کمی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں چاہے ہو بھرتی کے ناتے چاہے اچکی ارن کے ناتے نئے پرکار کے سکول سنسکتی مردل سکول یہ بھی ہم نئے شروع کیے ہیں اگر کچھ گریب بچے پریوٹ سکولوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی چراغ یوزنہ کے انترگت ان کی فیس دینے کی بات بھی ہم نے شروع کی ہے ابھی پچھلے ایک ورسے سب سکولوں میں ڈوال ڈیس کی ویست تھا اور وہاں انفرسیکٹر کا ناتے جو جو کمیاں ہیں وہ سب پوری کر رہے ہیں اب سواست کے بارے میں جو ویچار کرتے ہیں تو پدھار منتری جی نے بھی ایک یوزنہ جو آیشمان بھارت تیک کی تھی جس کے انترگت ہر پریوار کا پانچ لاکھ روپے تک کا سواست بیمہ یہ کیا گیا بہت سے لوگ لاب اٹھا رہے تھے لیکن اس سنکھیا کو بڑھایا گیا ہے چراغ یوزنہ کے نام سے اور یہ سنکھیا 29 لاکھ پریوار افتاد سوا کروڑ آبادی اس کو یہ لاکھ پورا ملے گا تو بیروزگاری باستہ میں جو چیمائی اور یہ سارا بار بار میں کہہ چکا ہوں اپنیوں سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ کبھی اٹھائیس پرسنٹ تک بھی پیتیس پرسنٹ تک بھی باتیس پرسنٹ ایک سمائے ایسا بھی تھا 2017 میں انہوں نے دو پرسنٹ بھی کہا تھا کہ ریانہ بیروزگاری دو پرسنٹ ہے اب کب دو ہو جاتی ہے اور کب ایک ہی مہینے کے بعد اڑتیس سے اور ستائیس پر آ جاتی ہے نہیں سیمائی کی بات بھی ہم آپ کے مادن سے جنتہ کو بتاتے ہیں اور جنتہ اگر سمجھ جائے کہ سیمائی اوڑا جو بیشہ ہے یہ ایک پرکار کا وہ غلط بولتے ہیں اور ہر بار بولتے ہیں اور پڑے بڑے نیتاؤں سے بلواتے ہیں پی جنتہ کو سمجھ نہیں ہوئی ہے میں دوزار چودہ سے لے کر اس سمجھ تک جو پرائیوٹ انڈسٹری ہے خاص کر کے ایم ایس ایمی پچاس دار سے زیادہ انڈسٹری ہماری لگی ہے اور اس کے اندر جو ٹوٹل روزگار اور سوہ روزگار آٹھ سال میں تیتیس لاح اور چھے زار لوگ ان کو روزگار ملا ہے اب یہ تیتیس لاکھ چھے زار سارے ایک دم فریشر ہوں گے ایسا نہیں ہے کوئی سکتا اس میں سے کچھ ایسے بھی ایک جسا چھوڑ کے دوسرا کا گئے ہو اس میں چھوڑنے والا نہیں لکھا جاتا جو نیا جڑ جاتا وہ ہے ادیوگ ادیوگ میں ساڑھے بارہ لاکھ ہے سٹارٹ اپ انڈیا سکیب میں چار ہزار ہیں سٹینڈ اپ انڈیا میں چار ہزار ہیں پردانمتری مدرہ یوجنا میں جنہوں نے سوروزگار میں آئے ہیں پردانمتی سونیدھی میں 38000 لوگ اب یہ کون ہیں جو ریڈی کھڑی 38000 وہ لوگ ہیں سی کی اٹائزمنٹ کے لگ بھگ 30000 تو ریکویشن ڈپارٹنٹ پروس آگئی ہے 6000 پولیس کی ہے 36000 اور اس سمیت تک 1000-2000 بڑھ جائے گی اس پرکار سے لگ بھگ 36 اور 40 کے بیچ میں یہ نوکرین گروپ سی کی اگلے تیجی تکا لگا ہے تیجی تکا لگا ہے بلکل تکا لیا 36 تیسا تیر تالیس تیسی سال میں جائے گی گروپ سی کے اس پاترتہ میں سے وہ اگلا جو ریزلٹ ہے اسی میں سے پریقشا ہو جائے گی پھر ہے گروپ ڈ گروپ ڈ کی بھی ایڈوٹائزمنٹ کبھی بھی نکل سکتی ہے کیونکہ اس بھی لگ بھگ سب کی جا چکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ گروپ سی کی نوکریہ گوشت ہونے کے بعد اور گروپ دکا 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 موسیقی